رام رام کے سانمیترو آج آپ کو دکھا رہا ہوں سرسوں کی کھیتی جہر مکت سرسوں کی کھیتی تو کرپا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سسکر کر لیں اور بیل آئیکون کی گھنٹی دبا دے تاکہ سب سے پہلے نوٹیوکیشن آپ کے پاس پہنچے آپ جب بھی ویڈیو ڈالتے ہیں ترانت آپ کے پاس ویڈیو پہنچے تو یہ جو سرسوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی جو سرسوں جو چاول کا جو پرالی تھی اس کو ہاں اندر ہی بھائی کر کے اور سرسوں کو لگایا تھا کتنی شاندار کھڑی ہے یہ سرسوں سارے کھیت میں بہت ہی سندر سرسوں کھڑی آپ جہاں تک بھی آپ کے نظر جا رہی ہے دھیان سے دیکھو بہت ہی شاندار سرسوں کی بار ہوئی ہے تو جہر مکت کے تھی کریں بینے پیسٹی سائیڈ اگر تھوڑے تھوڑی سی آپ محنت کرتے ہیں تو جہر مکت آن آج بہت پیدا کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ نہیں اپنا ڈی کمپوچر مائکرو نوٹرنس جیبریلیک ایسیڈ ان چیزوں کا اپریوک کیا گیا ہے سرسوں کی کھلی ہے وہ اپنے جو بڑی ٹنکی ونی ہوئی ہے اس کے اندر آپ مٹیریل کو سارے کو ڈال دیتے ہیں اور اس ٹیم بھی اب گیاں میں پانی چل رہا ہے اس کا میں پانی کو اب آپ کو دکھاؤں گا ابھی کیسا لگ رہا ہے پانی اس میں بہت سے پوسک تطو ایسے جو جا رہے ہیں جو فصل کیلئے بہت ہی ضروری ہے تو پیسی سیڈ نہ ڈالیں میرے کوئی ایک دوست نے کہا آپ میرے پاس ویڈیو شیئر کرتے ہیں ویڈیو آپ کی میں جمیدار نہیں ہوں کسان نہیں ہوں تو میں ویڈیو اس چکر میں آپ کا ویڈیو نہیں دیکھتا ارے تم کسان تو نہیں ہے کم سے کم اناج تو گھاتا ہوگا تیرا پریوار بھی اناج کھاتا ہوگا تو اناج کانسری پیدا ہوتا ہے وہ بھی تو جمیدار کے کھیت سے ہی آتا ہے تو جتنا آج کی ٹیم آپ کھانا کھا رہے ہیں نائیٹی نائن پرسنٹ جیجوں میں پیسی سائیڈ کا پریوک کیا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ جہرمک چیزوں کو پیدا کریں اور جہرمک کھانا بھی جانسے اپنے کوپ لفد ہو سکے پھل ہے سبجیاں ہیں کوئی اور سب چیزیں یہ بہت جروری ہے آج کی ٹیم میں آپ دیکھتے ہیں کہ بولا ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تو بہت بڑی ہے میں ابھی تو دیکھ کے ہوں ابھی ترنت اس کو ایسا کیا ہو گیا تو یہ سب پیسٹی سائیڈ کا اثر ہے میرے بھائیو جتنا کوشش کریں ہر بندہ اپنے آپ میں سمجھ دار بننے کی کوشش کرتا ہے پر پیسٹی سائیڈ سے جتنا آپ بچگے رہو گے اتنا ہی بڑیا ہوگا تھوڑا سامنیت کریں ڈی کمپوزر میں بہت ایسا سسٹم آیا ہے جو اپنے کو ڈی بہت ہی بڑیا ڈی بہت ہی بڑیا ڈی کمپوزر آ رہا ہے یہ بہت ہی بڑیا کسانوں کے لئے دین آ رہی ہے تو اس کا پریوگ آپ کر سکتے ہیں اس میں بہت ایسا مٹیریل منا سکتے ہیں جو اپنے سیت کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں تو پوسک تطب جو جمین کے لئے ضروری ہوتے ہیں جو مائکرون جو ملٹی ویٹامن اپنی سیت کے لئے ضروری ہوتے کوشش کریں کہ ان چیزوں کا پریوگ کریں اور جہر مکت سکتے کرنے کا پریاس کریں اب یہ بور بیل کا پانی چل رہا ہے اس کو آپ دھیان سے دیکھو گے کہ اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو اپنے ڈی کمپوزر کی جو ٹنکی سے ہی جا رہا ہے اور وہ فسلوں کے لئے بہت ہی جروری چیزیں ہیں اب گیوں کے اندر یہ پانی لگ رہا ہے تو اس کے اندر دھیان سے دیکھنے میں آپ کو پتہ لگا کہ سپیٹ سپیٹ بہت ہی کچھ سی اس میں سجا رہے ہیں تو یہ سارے جو بھی اپا مٹیریل جو تیار کر رہا ہے ڈی کمپوزر کے ذریعے اس میں لسی بھی ہے اور سرسوں کی کھلی ہے اور ڈی کمپوزر ہے میکرو نوٹرنس جو دالوں سے تیار ہوتا ہے اس کا گول اس کے اندر ڈالا گیا ہے جب ریلک اچڈ جو اپا تیار کرتے ہیں پرانے اپلوں سے اس حال ہی اچھے ہیں انہیں جو اپلے ہوتے ہیں پرانے اس سے تیار کیا جاتا ہے تو کوسس کریں کہ جہر مکت چیزوں کا پیوک کر کے آپ چیزوں کو تیار کریں تاکہ اپنی سیس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی سیس کو بھی چاپا بچا کے رکس کے سرسوں جو دیکھ لو اس میں پرالت جو تھا وہ سارا ڈی کمپوزر کے جریعے گلا دیا گیا ہے اور دیکھنے میں سرسوں بہت ہی شاندار کھڑی ہے یہ اپنا سارا مٹیریل پانی کے ساتھ چل رہا ہے اور یہی فصلوں کے لیے بہت ہی بڑی آج چیز ہے اس نے ڈی کمپوزر ہوگی ہے ساری چیزوں کا پریوک کیا گیا ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ ڈی کمپوزر کے جریعے کتنی شاندار فصل تیار کی جا سکتی ہے گیوں بھی اپنا سارا ڈی کمپوزر کے جریعے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ڈالا گیا اور پانی آپ کو دکھایا تھا اس کے اندر سارا جو اپنا مٹیریل جو ڈالتے ہیں وہ چل رہا ہے تو کوشش کریں جہر مکت کھیتی کرنے کے بارے میں آج کا ویڈیو اتنا ہے دوستو اگر میرا چینل آپ کو پھسند آتا ہے تو کٹ پہ لائک اور شیئر جرور کیا کریں زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں تاکہ آپ اس موہم کو آگے بڑھا سکتے ہیں جائے جوان جائے کسان جائے ہندوستو